بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسالہ اسلام کے مولز اسلام میں بہن بھائیو السلام علیکم میاں بیوی کا سچا واقعہ جو آپ کو رولہ دیکھا ایک عورت اپنے شوہر سے طلاب رہے رہی تھا ایک کے دو بچے بھی تھے عورت کے وقی نے سب کچھ تیار کر لیا تھا صرف اس کے خاند کے دستہت باقی تھے خاند نے وقی سے ہلت جا کی کہ مجھے پتہ ہے اب اس کے بعد ساری زندگی میں اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جاؤں گا میری ایک ہلت جاں میری ایک خواہی میری بیوی سے کر دو کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ گھنٹے گزارنا چاہتا ہوں وہ اپنے بچوں کو لے کر کل پوٹ آ جائے وہاں سے میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اس کے بعد آ کر میں دستہت کر دوں گا اس کی بیوی بچے صبح کوٹ آئے اس کے شوہر نے اپنی بیوی بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ لے گیا چھوٹا بیٹا پاپا مجھے ماما کے ساتھ آگے بیٹھنا ہے بیٹی پاپا مجھے بیٹھنا ہے بیٹی پاپا اس کو دیکھو نا بیٹی پاپا مجھے آئس کریم کھانی ہے پاپا نے آئس کریم کھلائی ریسٹورنٹ لے گئے کبھی ماما کبھی پاپا بچوں کو موں میں نوالے ڈال ڈال کر کھلاتے پاپا اپنے رومال سے بیٹے بیٹی کا موں ساف کرتے اور بچوں کو پانی بلاتے ان سے پیار کرتے بچے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا پاپا پھر پارک لے کر بچے کھیلتے کھلتے کبھی پاپا سے گلے لگتے کبھی ماما ہے پاپا بیٹے بیٹے کو گودھ میں اٹھاتے اور پیار کرتے ان کی فرمائش پورک کرتے بیٹی پاپا ہمیں اپنے گھر جانا ہے نانی امہ کے گھر نہیں جانا آپ ہمیں اپنے گھر لے جائیں بچے جگر کرتے پاپا ٹھیک ہے بیٹا لے جاؤں گا بیٹا پاپا ہماری گاڑی خوبصورت ہے تیز چلتی ہے وہ گاڑی صحیح نہیں ہے میں بڑا ہو کر پاپا تیز گاڑی چلاوں گا پاپا آنکھوں میں آنسو لیے ٹھیک ہے بیٹا چلا لے نا جب بڑے ہو جاؤں کافی وقت نکل چکا تھا وکیل بھی بار بار پون کر رہا تھا کہ کوڑ بادن ہونے والی ہے آپ واپس آجیں پھر مجھے بھی جانا ہے لیکن باپ کا اپنے بیوی بچوں سے بچھنے کو دل نہیں کر رہا تھا باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی بیٹی نے دیکھا پاپا کیوں رو رہے ہیں پاپا نہیں رو رہا آنکھوں میں تک چلا گیا ہے راستے کا سفر بہت تیزی سے ختم ہو رہا تھا نا چاہتے ہوئے بھی وہ کوڑ پہنچ گئے گاڑی کھڑی کڑ کے بچے رونے لگے ہمیں پاپا کے پاس جانا ہے پاپا نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور بیوی اور بیٹی اس کے پیچھے چلنے لگے اس کی بیوی نے اپنے بچوں کو پیار دیکھا اور اس سے احساس ہوا کہ میرے بچے اپنے پاپا سے تھی محبت کرتے ہیں بچوں نے کہا یہ ہم کہا جا رہے ہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے ہمیں اپنے گھر جانا ہے پاپا بیٹا ابھی چلتے ہیں تھوڑا کام ہے وکیل سے کمرے میں پہنچتے ہی وکیل نے کاغذات پر دستہت کرنے کو کہا جس پر بیوی نے وکیل سے کہا مجھے اپنے شوہر سے تلاف نہیں چاہیے میں اپنا کیس واپس لیتی ہوں جس پر شوہر اور بیوی خوب رہے ہیں عورت کو پتا تھا وہ اپنی زد کی خاطر اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر رہے ہوگی اگر ہم تھوڑا سا اپنی انا زد کو ایک طرف رکھ دیں اور کسی دوسرے کی بجائے اپنے معاملات خود حل کر لیں تو بہت سی گلت سامنیاں دور ہو جائیں گی اور بہت سے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے اور اولاد کے مستقبل تباہ نہیں ہوں گی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھیجو کر اللہ حافظ مزید ویڈیوز کے لیے